بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شہین ٹی وی میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید ہمیشہ سے ہی شہین ٹی وی آپ کو ہر خبر سے لمحہ بلمحہ اگاہ رکھتا ہے آج سیال کوٹ میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس فیکٹری کا نام عجکو ہے یہاں پر کئی ورکرز کام کرتے تھے اسی صورتحال میں وہاں پر ایک مینجر جو فیکٹری کا مینجر تھا وہ سیری لنکن تھا اسے مظاہرین کی جانب سے پوری طرح تشدد کر کے مار دیا گیا ہے اب ایسی صورتحال میں یہ جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد اسے آگ بھی لگائے گی تو یہ واقعہ جو پوری دنیا میں اب پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر کام کرے گا اور فیکٹری کے اندر یہ صبح سے ہی خبر چل رہی تھی کہ جو مینجر ہے اس نے توہین مذہب کی ہے اور ابتدائی طور پر شہین ٹی وی کو جو اطلاع مصول ہو رہی ہیں ذرائع سے اس کے مطابق ایک مشین تھی جس پہ درود پاک لکھا ہوا تھا مینجر نے اب اس پرچی کو تار کر پھینک دیا اب ایسی صورتحال میں چونکہ سری لنکن تھا اب وہ نون مسلم تھا اب یہ معلوم نہیں ابھی تک پر سکا کہ کیا گویا اس نے یہ حرکت جانبوچ کر کی ہے یا انجانے میں کی ہے اس حوالے سے انویسٹیگیشن ٹیم جیسے ہی اپنا کام مکمل کرے گی تو ابتدائی رپورٹ میں ہی یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی اس سارے واقعے میں کوئی ایک شخص تو تھا نہیں لوگوں کی بہت بڑی تعداد تھی ایسی صورتحال میں پاکستان کو بدنام کرنے کی جو انٹرنیشنل سطح پر اب سازش ہونے والی ہے اس کے لیے ہمارے پاکستان کے دشمن بھی تیار ہو چکے ہیں اور ہمارا یہاں پر کچھ لبرل اور فیمنیسٹ مافیا بھی تیار بیٹھا ہوا تھا پہلے ہی ملازمین کے تشدد سے یہ جو شخص جانباک ہوا اس واقعے کا نوٹس وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے بھی لے لیا ہے اور اس واقعے کی انہوں نے شدید مضمت کی ہے صلاح کے مطابق پولیس کی باری نفری موقع پر پہنچ چکی تھی لیکن پولیس کی نفری مظاہر ان کی نسبت بہت زیادہ کام تھی عثمان بزدار صاحب نے انسپیکٹر جنرل پولیس سے اس واقعے کی ساری تحقیقات کا انہیں حکم دیا ہے اور جلد ریپورٹ پیش کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے عثمان بزدار صاحب نے حکم دیا ہے کہ قانون کو ہاتھ لینے والے مظاہرین کے خلاف قانون کے مطابق کاروئی کی جائے آئی جی پنجاب نے یہ بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ڈی پیو سیالکور وہاں پر موقع پر موجود ہیں کیکہ ہر حوالے سے تحقیقات ہوں گی یہ وہ شخص ہے جس کو ہم آپ کو یہ تشدیو سے جانباک ہوا ہے ہم اس کی بڑا راستہ آپ کو یہ تصویر بھی دکھا رہے ہیں شخص کا نام پریانتھا کمارا بتایا جا رہا ہے جس کے حوالے سے شہین ٹی وی کو مصول ہونے والی طلاع میں یہ بتایا گیا کہ آج صبح ہی فیکٹری ورکرز جب آپس میں باتیں کر رہے تھے دونہوں نے یہ بات بڑی تیزی سے پھلائی تھی کہ انہوں نے جو مینیجر صاحب ہیں انہوں نے توہینے مذہب کی ہے ازا فیکٹری کے جتنے بھی ورکرز تھے وہ سب باہر نکلے باہر آئے اور انہوں نے روڈ بلاک کیا اور احتجاج کرنا شروع کر دیا بعد میں یہی مظاہرین اندر داخل ہوئے مینیجر پر جو آپ کو معلوم ہے پورا واقعہ ہوا وہ شہین ٹی ویہ بیان کرنے سے کاثر ہے اور وہ سب جو بھی ہوا اس حوالے سے آپ کے سامنے ہیں تشدد بھی کیا گیا اور تشدد کر کے باہر لائے گیا ایک ریسکیو کے اہلکار نے یہ بات بتائی ہے ابن آس صبح یانہ بجگے 35 منٹ پر ہمیں زی روڈ پر ہنگامہ آڑائی کی ایک کول مصول ہوئی تھی جس کے چند منٹ بعد ہی ہماری جو ٹیم تھی وہ موقع پر پہنچ چکی تھی انہوں نے بتایا جب ہم موقع پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ پولیس کی نفری وہاں پر بہت زیادہ کم تھی مقتول کو وہاں پر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا ہم لوگ وردی میں تھے اور لوگوں کا جو حجوم تھا وہ بہت زیادہ مشتل تھا متاثرہ شخص کو کسی قسم ہم کی مدد فراہم کرتے یہ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا اور نہ ہی ہم کسی قسم کی مداقلت کر سکتے تھے اسکیوئل کاروں نے بتایا ہے جب تک وہ شخص کو فیکٹری کے باہر لائے گیا ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ مر چکا تھا مظاہرین مسلسل نعرے لگا رہے تھے انہوں نے بتایا کہ پولیس نے مداقلت کرنے کی کوشش کی بھی تھی ہم نے دیکھا مگر پولیس کے تعداد بہت کم تھی کرنوں نے بتایا کہ ہم تقریباً سارے بڑا بجٹ ڈیڈ بورڈی کو حجوم سے لے کر ہم بقاعدہ طور پر اسپتال پہنچے اب اس شخص کے مرنے کی جو تصدیق ہوئی ہے شہین ٹی وی آپ کو پہلے ہی نام بتا چکا ہے کے بعد یہ سارے فیکٹری کے ملازمین دوبارہ فیکٹری کے اندر داخل بھی ہو گئے ہیں ایسی صورتحال میں دیکھئے اس واقعے کے اندر ہوا کیا ہے نہ آپ موقع پر مجود تھے نہ شہین ٹی وی کا کوئی نمائندہ لیکن جو شہین ٹی وی کو اطلاع مصول ہوئی اس کے مطابق ہم نے آپ تک یہ ساری خبر پہنچا دی ہے ہر ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس واقعے کی جب تحقیقات ہوں گی جب وہاں پر ٹیم تشکیل جو دے دی گئی ہے وہ سارے پہلو دیکھے گی اس واقعے کے اس کے بعد کوئی حتمی رپورٹ جاری ہوگی پھر شہین ٹی وی آپ کو اس حوالے سے بھی اگاہ کرتا رہے گا تاہم ناظرین محترم اس واقعے سے یہ سارے پہلو تھے جو شہین ٹی وی نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس میں کیا گلت تھا کیا نہیں یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے تاہم ناظرین محترم پورٹ آنے کا انتظار سب کو رہے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند دی ہو تو اسے لائک کیجئے گا شہین ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے گا تاکہ یہاں والی ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں یوں ہی آپ کو ہمارا ساتھ بنا رہے شکریہ